پیرس میں مسلم اگنون فرانس کے جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا اور میاں نواز شریف کی سالگیرہ کا احتمام کیا گیا کائکنان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور نواز شریف نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا دونوں رہنماؤں کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا پیرس نے سید شہزی برشد کی یہ ریپورٹ دیکھئے پچیس دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا کی سالگیرہ کے طور پر منائی جاتی ہے جنا کی یادگاری تقریبات ان کی زندگی کے دوران انیس سو بیالیس میں شروع ہوئی اور تب سے جاری ہیں اسی دن لیگی کارکنان کی جانب سے مسلم لگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی سالگیرہ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے پیرس میں مسلم لگ نون فرانس کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا اور میاں نواز شریف کی سالگیرہ پر جوش انداز سے منائی گئے پیرس کے مقامی حال میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بیریسٹر امجد ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی فرانسی قومی اسمبلی کے روکن ایمین نکولا نے بھی مہمان خصوصی کے فرائض سر انجام دیئے تقریب میں لیگی کارکنان سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی بیریسٹر امجد ملک نے کارکنان کو قائد اعظم محمد علی جنا اور نواز شریف کے جنم دن کی مبارک بات دی اور تقریب منقت کرنے پر شکریہ ادا کیا قائد مطرم محمد علی جنا کی سالگیرہ کو مل کے منا رہے ہیں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایز ایک کمیونٹی اس بات کا صحور دیا ہے کہ جب بات قائد اعظم کی آئے تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور میرے میڈیا کے دوست تمام نیٹورک کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں تو ان کا کام ہے کہ پاکستان کے ایمیج پاکستان کی یونٹی فیئر اینڈ ڈسپلن کو کوئی چیز اگر سپورٹ کرتی ہے تو اس کو اجانگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور مجھے پوری امیج ہے کہ اس طرح کے ایمینٹس جاری ہو رہے گے آنے والے وقتوں میں بھی آپ سر جوڑ کے بیٹھے گے اور آپ اپنے مسائل کے بارے میں اسی طرح گفتش دید کرتے رہے گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امجد ملی کا کہنا تھا کہ آورسیس پاکستانیوں کے مسائل سے باخوبی واقف ہیں یہیے کی بحالی اور آورسیس پاکستانیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے میں بہت مشکور ہوں مسلم لیگ نون فرانس کا اور پاکستانی کمیونٹی ان فرانس کے انہوں نے آج قائد عظم کا دن منانے کے لیے نواز شیف صاحب کی سالگرہ کا دن منانے کے لیے اتنے بڑے اجتماع کا احتمام کیا ہے اور جوش و فروش سے قائد عظم کی سالگرہ کا دن منایا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جب بھی ترقی ہوئی ہے تارکین وطن کی آواز مضبوط ہوئی ہے اور ان کا اس میں حصہ ہوا ہے اگر مسلم لیگ نون آئندہ حکومت بناتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ آپ کو پارلیمان میں نمائندگی ملے آپ کی ووٹ انٹیکٹ ہو قبضہ کے خاتمے کے لیے عدالتیں ملے ون سٹاپ شاپ بنے اوورسیز کمیشن تمام صوبوں میں بنے آپ کے بچے خیر خریت سے پاکستان جا سکیں اور آ سکیں بچے وہاں پڑھنے کے لیے جا سکیں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ون وڈو شاپ بنے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے تارکین وطن کی آواز کو مضبوط کیا ہے دیگر مقررین کا بھی کہنا تھا کہ قاہدی آزم محمد علی جنان نے پاکستان بنایا اور میاں نواز شریف نے پاکستان کو میگا پروجیکٹ دے کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گانزن کیا محمد علی جنان رامتول آلائے بانی پاکستان کا یومیں پیدائش ہے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر وہ دن جس دن اس غیور ماں نے ایک غیور بیٹا جنم دیا جس نے برے سویر کی تاریخ میں جب ایک علایدہ مسلم ریاست بنانے کا احران کیا تو اس کی کوششوں اور کعوشوں سے برے سویر کی دردی کے اوپر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا اور یہ خواب علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ شاہر مشرق نے دیکھا اور آج اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں آزاد فضاء کے اندر اور پاکستان کی چوبیس کروڑ اہم اگر اپنے اللہ کے سامنے ارادانہ سجدہ کرتی ہے آپ کے بچے مدرس میں پڑھتے ہیں آپ کا دکانداز محنت کرتا ہے آپ کا مزدور پلا خوف پائے نہیں کرتا ہے آپ کی خواہدی پائے نہیں کرتی ہے آپ کے بچے پڑھتے ہیں آپ کی سجد سمیم آزاد ہے اور یہ آزادی آپ کو اور مجھے قائد عظم ربط لائے کے دور تقریب کے آخر میں قائد عظم محمد علی جنا اور نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا سیش آزے ورشد دنیا نیوز پیریز فرانس